اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکش اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بات کرتے ہیں آج ایلینز کے بارے میں ایلینز کے وجود کے بارے میں انسان کی جو اس کائنات میں ہے اس کی سوچ جو ہے چھوٹی ہے لیکن مالکِ کل رب تعالیٰ کی حق تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی تخلیق اس کی سوچ کے مطابق یہ کائنات لا محدود ہے ہم اپنی محدود سوچ کے مطابق سوچتے ہیں مگر رب العالمین جو روزانہ ایک نئی شام نئی جھلوے میں ہوتا ہے اس نے کائنات کو اپنے جہو جلال اور مقام اور مرتبے کے مطابق تخلیق کیا ہے لیکن انسان اپنی ہی سلاحیتوں کے باعث اپنے ہی قابلیت کے اور اپنی بلبوتے بے اور اپنی تعلیم کے مطابق اتنا ہی سوچتا ہے اور شاید وہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں جو اس کے علم ہیں وہی ہیں لیکن انسان کا علم محدود ہے مالک کل کی کائنات لا محدود ہے بات کرتے ہیں ایلینز کی ایلینز کے ہم چپٹر پڑھتے ہیں فلائٹ ٹو دا مون فرسٹ ایر میں چپٹر پڑھایا گیا کہ جو انہوں نے تجربات کی یہ چاند پہ کیا دیکھا کہ وہاں بھی انسانی وجود نظر آیا مریخ پہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی وجود ہے لیکن ایلینز کو جب ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح کا جیسے وہ انسانی مخلوق ہی نہیں ہے کوئی اور مخلوق ہے اس طرح کا شو کرتے ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایلینز کو دکھاتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں جیسے کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے جو دوسرے سیاروں پہ انسان موجود ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں لیکن ان کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور ہمیں جو فلائٹ ٹو دا مون چپٹر جو پڑھایا گیا فرسٹ ایر میں یا پاکستان میں اس کے مطابق انسان کو جو اس دنیا میں ہے اس کی ٹیکنالوجی جو ایلینز ہیں جو مریف پر ہیں یا چاند پر جو تھے ان کی ٹیکنالوجی سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پانچ ہزار سال اور چاہیے ہیں کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی بہت ہی ایڈوانس ہے یورپ میں مغربی دنیا میں بہت سے یو ایف اوز دیکھی جاتی ہیں یو ایف اوز وہ چیزیں ہیں اڑن تشتریاں جو کہ ایلینز آتے ہیں اور اس دنیا کا وزٹ کرتے ہیں یہاں کی لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ علامہ محمد اقبال کی بھی مریخ کے ایلینز سے ملاقات ہوئی جو مریخی باشندہ تھا اور اس نے کہا کہ ہم تمہاری زمین کی شب و روز کی خبر رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ہمارے بارے میں شک ہے کیا پتہ ہم ہیں بھی سیئے نہیں ہے واقعی وہ انسان ہے جو وہاں رہتے ہیں اور ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ جو انسان جس خطے میں بھیجا گیا ہے اس کا سانس لینے کا عمل اس فضاء اور اس خطے کے مطابق رکھا جاتا ہے لیکن وہ بالکل انسان ہی ہوتا ہے آپ چپٹر پڑھیں فلائٹ ٹو دا مون اور پھر آپ اقبال کی کتاب پڑھیں جعوید نامان جس میں انہوں نے ایلینز کا ذکر کیا ہے کہ وہ مجھے کس صورت میں ملے کیا گفتگو ہوئی کیا باتشیت ہوئی یہاں پہ جو تعلیمات ہیں وہاں بھی تعلیمات ہیں یہاں بھی عشق کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے یہاں بھی اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے جو کونسپٹ ہے رحمت للعالمین کا کہ عالمین کیلئے رحمت ہیں وہ عالم صرف یہ دنیا نہیں ہے یہ عرب نہیں ہے میں نے کہا ہماری سوچ یہ محدود ہے عالمین آپ کی ذات مبارکہ جہاں جہاں انسان ہیں جہاں جہاں ایلینز ہیں وہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی ہے اب جعوید نامہ میں اقبال نے جو لکھا کہ مریخی باشندے سے جو روحانی طور پر ملاقات ہوئی وہاں بھی اسلام ہے وہاں بھی اللہ کو ماننے والے ہیں وہاں بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاری و ساری ہیں اس کے ثبوت میں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں یو ایف اوز ویڈیوز تو آپ کو وہ ویڈیوز ملیں گی وہ کلپس ملیں گے جو ریکارڈ کیے گئے ہیں کیمرے میں جو کہ ایلینز یو ایف اوز کے ذریعے آتے ہیں اور ان کی ٹریولنگ رفتار انتہائی تیز ہے انتہائی تیز ہے جو کہ نہ ہماری ریڈار میں آسکتے ہیں نہ ہماری پکڑ میں آسکتے ہیں نہ ہماری قوت میں آسکتے ہیں ایلینز جو ہیں وہ ہماری دنیا کے کئی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ ایلینز ہمارے بندوں کو تجربے کے طور پر پکڑ کر لے گئے ہیں اور جو وہ ہمارے بندوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ بندہ وہاں سے چھٹ نہیں سکتا یعنی ان کی ٹیکنالوجی زہری طور پر اتنی تیز ہے اگر آپ ٹائپ کریں کراپ سرکل تو وہ جو ایلینز جو آتے ہیں آ کے فصل پہ اڑن تشتری ہوتی ہے جو چار پانچ سیکنڈ تک صرف ایک فصل کے اوپر آ کے ٹھہرتی ہیں اور وہ ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی کے تحت ایک ریز مطلب میں چھوڑتے ہیں وہ ریز کے ذریعے سے ہی فصل کے پانی خوشک ہو جاتا ہے فصل وہاں سے ٹوٹ جاتی ہے اور جب اوپر جا کے دیکھیں تو وہ بڑا خوبصورت ایک کوئی پکچر نظام شمسی یا کوئی اور ایسا میسج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ کئی ایکڑ رکبے کے اوپر یہ بنا کے جاتے ہیں اور وہ صرف چار پانچ سیکنڈ میں کرتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی اتنی تیز ہے ہماری سائنس کی ترقی ان کی سائنس کی ترقی سے بہت دور ہے بہت دور ہے اور آپ اس کے ثبوت میں جتنے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کراپ سرکل کے اوپر اور یو ایف اوز کے اوپر یہ ثبوت دیتے ہیں سائنسی طور پر زہری طور پر بھی کہ ایلینز کا وجود ہے اب جو آتشی مخلوق ہے جو سورج پہ ہے وہ آگ سے بنی ہوئی ہے یہاں میں جو جنات رہتا ہے یہ بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں یہ زمین بھی سورج کا حصہ ہی تھی اب ہمارے لئے وہ جو سورج پہ رہتے ہیں وہ بھی تو ایلین ہیں اسی طرح دوسری مخلوقات جتنی بھی جن سیاروں پہ ہیں وہ ہمارے لئے ایلین ہی ہیں لیکن ہم زہری طور پر ان کا مقابلہ سائنسی طور پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سائنس میں وہ بہت تیز ہے ان کے ساتھ اگر ایلینز کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے تو وہ ایک رستہ ہے یہاں پہ سپیرچولیزم کی بہت زیادہ ترقی ہے یہاں علم روحانت کی بہت زیادہ ترقی ہے یہاں عشقی بہت زیادہ ترقی ہے جو کہ پھر ایلینز کی سوچ سے بھی ماورہ ہے کیونکہ یہ جو سائنس ہے یہ انسان نے تخلیق کی ایلینز نے بھی تخلیق کی یہ ان کی تخلیق کردہ ہے مگر انسان اللہ کی تخلیق کردہ چیز ہے اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت اور صلاحیتیں رکھی ہیں جو کسی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی اس تک نہیں پہن سکتی کیونکہ یہ انسان کی پیدا کردہ ہے لیکن انسان خود اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے صلاحیتوں کے مطابق اپنے طاقت کے مطابق انسان کے اندر وہ چیزیں ڈالی ہیں کہ اسرار خودیم اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رش کیا دیکھو میں نے کیا چیز خلقی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلقیا فرشتوں کو بتایا دیکھو میں نے کیا چیز خلقی ہے تو ہم ایلینز کے ساتھ جو اگر مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ایلینز کو کراس کر سکتے ہیں آپ ایلینز کے ویژن اور رسٹم نالش سے وسیع ہو سکتے ہیں ایلینز کی ریسرچ سے اگر آپ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو وہ ایک رستہ ہے ظاہری طور پر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں ایک رستہ ہے سپیرشلیسم کا اگر آپ علم روحانیت سے آگاہ ہو جائیں تو آپ ایلینز کی ترقی سے ایلینز کی سوچ سے ایلینز کی پروگریس سے ایلینز کے علم سے ایلینز کی جہاں تک رسائی ہے اس سے بھی آگے آپ نکل سکتے ہیں یہاں صرف ایلینز ہی نہیں بلکہ آپ جنات اور فرشتوں کو بھی کراس کر سکتے ہیں اگر آپ علم روحانیت سے آگاہ ہو جائیں علم روحانیت سے آگاہ ہونے کے لیے پہلا سٹپ جو ہے وہ آپ کا قلب ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکنوں کو محسوس کریں ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملیں نہ دھڑکن محسوس ہو نفس پکڑ لیں نفس کا تعلق بھی آپ کی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے آئیے علم روحانیت سیکھیں آئیے کہ اس لیول کو اچیف کریں کہ ہماری سوچ ہمارا ویجن ہمارا وزڈم ہماری ترقی ہمارے علم ہماری جو کائنات میں فتوحات ہیں وہ ایلین سے بھی آگے نکل سکیں اور وہ ایک ہی رستہ ہے علم روحانیت سپیرشلزم کا علم روحانیت اور سپیرشلزم کو سیکھنے کے لیے توجہ کریں دل کے جانب دل کے پر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے رب کا نام لکھا ہوا ہے اس رب کے نام کو من میں بسانے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ